بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم لاس لیکچر میں ہم پڑھ رہے تھے انسٹرکشن گروپ ہم نے دیکھا تھا کہ جو ہمارے پاس انسٹرکشن ہوتی ہیں اس کو ملٹیپل گروپ میں ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں جس کی مدد سے اس پروسیسر کی ورکنگ کے بارے میں پڑھنا ہمارے لئے یہ آسان ہو جاتا ہے ہم نے یہاں پر دیکھا تھا کہ جو مینفیکچرز ہوتے ہیں وہاں اپنے ہارڈوئر کے مطابق جو کچھ موومنٹ کی انسٹرکشن ہوتی ہیں وہاں پر جو نیمونکس استعمال کر رہے ہوتے ہیں کچھ کلی موو کچھ جو مینفیکچرز ہوتے ہیں موو استعمال کرتے ہیں کچھ لوڈ استعمال کرتے ہیں کچھ سٹور استعمال کر رہے ہیں اس کے علاوہ بہت سارے نیمونکس ہیں جو کہ مختلف مینفیکچرز اپنے ہارڈوئر کے لئے نیمونکس استعمال کر رہے ہیں جہاں پر ہم نے دیکھا تھا کہ جو instruction ہوتی ہیں اس کو ہم نے چار حصوں میں تقسیم کیا ہوا ہے پہلا ہمارے پاس تھا data movement instruction دوسرا ہمارے پاس تھا arithmetic and logic instruction تیسرا ہمارے پاس تھا program control instructions و چوتھا ہمارے پاس ہے special instructions اب last lecture میں ہم نے data movement instruction کے بارے میں پڑھا تھا data movement instructions ایسی instructions ہوگی جو کہ ہوں گی جو کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پر move کر رہی ہوتی ہیں movement کا مطلب کیا ہے کہ ہو سکتا ہے جو data move کروا رہے ہیں وہ cpu سے memory کے طرف یا memory سے cpu کے طرف یا cpu کے اندر ہی multiple registers کے درمیان اگر ہم data کو move کروا رہے ہیں تو ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ پر data کو move کروا رہے ہیں تو یہاں پر ہم نے جو instruction دیکھی تھی move ax to bx تو یہاں پر اس کا لکھنے کا assembly میں لکھنے کا اس کا طریقہ کار کیا تھا اس کا طریقہ کار تھا یہ move ax move ax porma bx اب اس کا کیا مطلب تھا اس کا مطلب تھا کہ move کرو ax کے اندر جو value پڑی ہوئی ہے اس کو bx کے اندر move کروا دو ٹھیک ہے ax کے اندر جو value موجود ہے اس کو bx میں move کروا دو اب next جو ہمارے پاس تھا ld lad one two three four اب یہ ہمارے پاس اس کا کیا مطلب ہے lad one two three four کا مطلب ہے load کرو l o a d load one two three four اب one two three four ہمارے پاس کیا ہے constant یہ ہمارے پاس کوئی data ہو سکتا ہے کوئی value ہو سکتی ہے ہم نے کہا تھا کہ one two three کو load کرو اب جو load کی instructions ہوتی ہیں movement کی جو instructions ہوتی ہیں وہ کہاں ہوتی ہیں data movement instruction جو ہمارے group بنا ہوا ہے data movement instructions کا اس کے اندر movement کی instructions بھی ہوں گی اور load کی instructions بھی اس کے اندر موجود ہوں گی تو یہ تھا previous lecture میں ہم نے پڑھا ہوا تھا آج کے lecture میں ہم پڑھیں گے arithmetic اور logic instructions کیا ہوتی ہیں arithmetic اور logic instructions تقریباً سارے ہی جو architectures ہیں جو ہمارے پاس manufacturers ہیں سب میں ہی تقریباً یہ ہوتی ہیں arithmetic instructions اور logical instructions اس میں کون کون سی instructions ہو سکتی ہیں addition کی instruction ہو سکتی ہے subtraction کی instruction ہو سکتی ہے multiplication کی instruction ہو سکتی ہے division کی instructions ہو سکتی ہیں یہ تو ہمارے پاس ہیں arithmetic instructions اب logical instructions کیا ہو سکتی ہیں logical instructions ہمارے پاس ہو سکتی ہیں and کی instruction ہو سکتی ہے or کی instruction ہو سکتی ہے exor کی instruction ہو سکتی ہے complement are part of this group complement کی instructions ہو سکتی ہیں تو یہ جو ہمارے پاس ہے AND, OR, NOT, XOR, NAND, COMPLEMENT یہ ساری ہمارے پاس instructions ہوں گی یہ logical instructions ہوں گی اس کے کچھ examples یہاں پر لکھے گئیں ہیں ریسے کہ یہاں پر آپ کو first example دیکھیں AND, AX, 1234 اس کا مطلب ہے AND کر دو AX, 2, 1, 2, 3, 4 اب previous lecture میں ہم نے دکھا تھا کہ AX ہمارے پاس کیا تھا general purpose adjuster تھا اس کے اندر جو value موجود ہے اس کو 1, 2, 3, 4 کا جو constant ہے ان دونوں کے ساتھ AND operation apply کرو جہاں پر ان دونوں کے درمیان AND operation, logical operation apply کرو اس کے بعد ہمارے پاس جو next instruction ہے that is add BX,0534 اب یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ add کرو BX, 2, 0, 5, 3, 4 BX کے اندر جو value موجود ہے اس کو 0, 5, 3, 4 کے ساتھ add کروا دو اب جو ہمارے پاس next instruction آپ دیکھ رہے ہیں and add BX, 1200 اب دیکھیں آپ 1200 آپ کو نظر آ رہا ہے bracket کی اندر bracket کی اندر 1200 جو ڈکھا ہوئا ہے اس کا مطلب ہے کہ 12, جو 1, 2, 0, 0 location پر یہ address ہے ٹھیک ہے اگر تو یہاں پر آپ کو ملے کہ کوئی آپ کو value اس طرح brackets میں دی جا رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ 1, 2, 0, 0 ایک address ہے memory کا address ہے اس address پر جو value موجود ہے اس کو لو اور BX کے ساتھ اس کو add کروا دو ٹھیک ہے BX کے اندر جو value موجود ہے اس کو add کروا دو ابھی فیلحال آپ یہ سمجھیں کہ یہ ہمارے پاس English کی کچھ یہاں پہ sentences ہیں کچھ instructions ہیں یہ actually assembly language نہیں ہے اگر آپ سمجھیں گے کہ یہ direct assembly language ہے اگر آپ خود کو assume کرنا start کر دیں گے کہ یہ بہت tough ہے یہ تو ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہے تو یہ آپ لوگوں کے لئے یہ tough ہو جائے گی لیکن اگر آپ کہیں گے یہ تو English like instructions ہے اس کو پڑھنا تو ہمارے لئے بہت سان ہے یہ ہمیں سمجھ بھی آ رہی ہے تو اس language کو سمجھنا بہت زیادہ آسان ہو جائے گا جسٹ جو اس کے چھوٹ چھوٹے concepts ہیں وہ اگر آپ کو سمجھ آ گئے ہیں پھر یہ language آپ لوگوں کے لئے بہت easy ہو جائے گی تو اگر آپ اس کو just English like instructions پڑھتے ہیں اگر آپ لوگوں کے لئے سمجھ آ رہے گی جسٹ آپ نے چھوٹ چھوٹے concepts ہیں وہ اپنے معنی میں دکھنے ہیں ایسے کہ یہ جو instruction دی گئی ہے 1200 کو 1200 کو یہاں پر bracket میں دیا گیا ہے تو یہ اس کا کیا مطلب ہے جب بھی آپ اس طرح کی کوئی instruction دیکھیں تو آپ نے سمجھ جانا ہے کہ 1200 ہمارے پاس ایک address ہے memory کا address ہے اس address پہ جو element پڑھا ہوا ہے جو data پڑھا ہوا ہے اس کو bx میں add کروا دینا ہے ہم نے ٹھیک ہے دیکھیں یہاں پر بھی لکھا ہوا ہے the bracketed form is a complex variation meaning to add the data is placed at address 1200 اس میں 1200 address میں جو data پڑھا ہوا ہے اس کو add کروا دو addressing data in memory is a detailed topic each topic detail topic ہے next to coming lectures آئیں گے ہم وہاں پر اس کو detail میں study کریں گے اچھا next ہمارے پاس ہے program control instruction program control instruction کیا ہوتا ہے یہ instructions کو control کرنے کے لئے استعمال کرتا ہے the instruction pointer points to the next instruction and instructions run after one after the other with the help of this register اس register کی مدد سے کون سی next instruction execute ہونے والی ہے اس register کی مدد سے ہم دیکھتے ہیں we can say that the instructions are tied with one another اگر ہم کہیں کہ جو instructions ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ tie کی ہوئی ہیں رگھن رجزے سے کہ ہم دیکھیں یہ ہمارے پاس پہلی instruction ہے یہ tie کی ہوئی ہے دوسری instruction کے ساتھ یہ tie کی ہوئی ہے تیسری instruction کے ساتھ یہ tie کی ہوئی ہے چوتھی instruction کے ساتھ یہ تو ہمارے پاس list بن گئی ہے تو اگر ہم دیکھیں اگر ہمارے پاس اس طرح کی جو instructions ہیں in some situations we don't want to follow this implied path and want to order the processor to break its flow if some condition becomes true instead of the specially placed next instruction اگر اس طرح کی ہمارے پاس situation آگی ہے کہ جو instructions وہ tie کی ہوئی ہیں تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس طرح سے instructions کو execute نہیں کروانا چاہتے ہیں ہم اپنی مرضی سے یا کہلیں کہ اگر ہم اس طرح سے instructions کو execute کرواتے ہیں تو ہو سکتا ہے جو result ہیں وہ سی طرح سے compile نہ ہو پائیں تو تھوڑا بہت اگر اپنی جو ہے اس کا behavior اگر ہم سپیو کا change کرنا چاہیں تو ہم وہاں پر کروا سکتے ہیں تو some conditions becomes true instead of the specially placed next instruction in certain other cases we want the processor to first execute a separate block of code and then come back to resume processing where it left ہم کچھ اس طرح کی situation ہو جاتی ہیں کہ جو separate block پڑھا ہوئے نا task کا جو processor separate پڑھا ہوئے تو cpu اس کو اٹھا کے کام اس کا کام start کر دیتا ہے بجائے اس کے جو اس نے last کام چھوڑا تھا تو اس کو resume نہیں کرتا اس کو start بارہ سے نہیں کرتا بلکہ اس نے separate بلوک پڑھا ہوئے اس کو اس کے پر کام کرنا start کر دیتا ہے اس کے بعد وہ دیکھتا ہے جو اس نے previous instruction جو اس نے چھوڑی بھی تھی اس پر جو جس state پر چھوڑی بھی تھی اس state کے آگے وہ کام کرنا start کر دیتا ہے these are instructions that control the program execution یہ ایسے instructions ہوتی ہیں جو کہ program execution کو control اور یہ play کر رہی ہوتی ہے means آپ کہ instruction pointer کے ساتھ play کر رہی ہوتی ہے اس کے normal behavior ہے اس کو change کر دینا یہ اس کا مطلب ہے کہ instruction pointer کے ساتھ play کرنے کا مقصد کیا ہے کہ instruction pointer normal behavior کو change کر تا ہے means کہ آپ کہ جو tie instructions ہیں اس کے مطابق نہیں بلکہ خود بہت behavior change کر دینے کے جو ہے ہمارے پاس کے پہلے separate bloc ہے اس کو execute کر لیں پھر اس کو continue کر لیں some examples are cmp ax 0 اب یہاں پہ ہمارے پاس ایک instruction دیوی ہے ایسے یہ instruction ہے اب cmp کا compare compare کرو ax کو 0 کے ساتھ compare کرو اگر ax جو ہے وہ 0 کے برابر نہیں ہے تو jne یہاں پہ jne کا مطلب ہے jump if not equal jne کا مطلب ہے jump if not equal compare کرو ax کو 0 کے ساتھ اگر یہ 0 نہیں ہے تو 1 2 3 4 constant کی اوپر jump کر جاؤ compare کرو ax کو 0 کے ساتھ اگر equal نہیں ہے تو jne jump کر 1 2 3 4 پر اس instruction کا مطلب یہ ہے we are changing the program flow to the instruction at 1 2 3 4 address if the condition that interrupts ان interrupts کو handle کرنے کے لیے special instructions کا ہم استعمال کرتے ہیں ویسے جی normal کر نہیں ہوتی کبھی کبھی کبھار کر ہوتی ہوتی ہیں لیکن ہمارے پاس کبھی کبھی کبھار certain instructions ہوتی ہیں ہوتی ہیں اس کو special instructions کہتے ہیں کہتے ہیں یہاں پر ہم دو طرح کی instructions استعمال کرتے ہیں CLI اور STI CLI کا مطلب ہے clear the interrupt flag clear the interrupt flag CLI کا مطلب یہ ہے clear the interrupt flag اب STI کا مطلب کیا ہے STI کا مطلب ہے set the interrupt flag interrupt flag set the interrupt flag another group called special instructions works like the special service commandos جیسے special service commandos کام کرتے ہیں اس طرح کی instructions کام کرتی ہیں they allow changing specific processor behavior and are used to play with it یہ processor کا specific behavior ہوتا نا اس کو change کر دیتی ہیں they are used rarely but are certainly used لیکن یہ کبھی کبھے کبھے استعمال ہوتی ہیں used in any meaningful programs some examples are CLI and STI CLI میں نے بتایا clear the interrupt flag and set the interrupt flag where CLI clear the interrupt flag and STI sets it without delving deep into it consider that the CLI instruction instructs the processor to close outside world and never listen to what is happening outside اب اس لائن کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب ہے کہ ہم سپیو کہتے ہیں کہ اپنے کان باہر کے کاموں کی طرف نہ لگاؤ جو تمہارے اندر کام ہو رہا ہے اپنا دھیان اس طرف رکھو کہ ہم کہتے ہیں کہ سپیو کے اندر کام صرف اپنے اس کام کی طرف فوکس کرنا ہے باہر سے باہر کام ہو رہا ہے اس طرف آپ نے دھیان نہیں دینا ہم سپیو کو یہ کہہ رہے ہوتے آئی بی ٹھیک پروسی بلی ٹو ڈو سم ویری ایمپورٹن ٹاسک اٹھ ہین یہ ہو سکتا ہے کہ یہ بہت ایمپورٹن ٹاسک جو ہے وہ بہت ایمپورٹن کام ہو رہا ہو لیکن جیسے ہی سی ایمپورٹن کام کر لیتی ہے اس کے بات ہم سٹی ایمپورٹن انسٹرکشنز گروپ یہ کہاں ہوتی ہیں سپیشل انسٹرکشنز گروپ میں ہوتی ہیں تو یہ تھا آپ کا لیکچر جس میں ہم نے انسٹرکشنز گروپ سہیں وہ سٹڈی کیے ہیں یہاں دکھ لیکچر کو اچھی طرح سے ریوائز کیجئے دعا میں یاد رکھئے گا اپنا خیال لکھئے گا اللہ حافظ